جے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے مائی پروفائل ایپ جو بنایا تھا اس کا یہ ہوم پیج تو اس میں فردر ہم نے یہ ایپ ڈیزائن کروایا تھا چیٹ جی پیٹی سے اور اس میں فردر تھوڑی بہت چینجز وغیر ایڈٹ کیا تھا نیم ہو گیا نمبر ہو گیا تو اس کے بعد آج ہم اس میں ایک دو چیزیں اور ایڈٹ کریں گے اس میں ایک تو ہم جو یہ پروفائل پچھر ہے یہ ہم پروفائل پچھر اپنی لگائیں گے اور اس کا جو بیک گراؤنڈ کلر ہے پیچھے جو وائٹ ہے پیج وہ ہم اس کو چینج کریں گے تو ہم سب سے پہلے پچھر اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے کوڈ کی طرف جائیں گے اس میں دیکھیں گے یہاں سے ہم اس کوڈ پڑیں گے کپی کنٹرول اے کریں گے اس کو کٹرول سی کریں گے اور آ جائیں گے چیٹ جی پیٹی کے پاس اس میں کریں گے کنٹرول وی اور یہاں لکھیں گے اندیس اور ایڈ اے اور ایڈ ایڈ پچھر پچھر پس آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کریٹ کر کے دے گا میں نے کیوری چینج کی تھوڑی پہلے میں نے اس کو لکھا تھا اندیس کو اور سیٹ پروفائل پچھر تو اس نے نا وہ گوگل سے اس کا اڈریس دے دیا جیسے یہ دیکھیں نا یہ مین ڈاؤٹ میں ہم جائیں نا تو یہ جو پہلے والی جو پچھر یہ شو کروا رہا ہے یہ بلیک والی ہے اور وائٹ والی اس نے نا یہ پلیس اوڈر یہ دیکھیں یہ گوگل سے اس نے لی ہو یہ ساری پچھر یہ والی اس نے وہاں سے اس کا اڈریس لی ہو ہے نیٹ پرک ایمیج کا تو ہم نے تو اپنے کمپیوٹر سے اس میں اپلوڈ کرنی ہے نا پچھر تو ہم نے کیا کیا ہم نے وہاں اس کو لکھا پروفائل پچھر چوز انٹو کمپیوٹر ٹھیک ہے اس کے بعد وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے وہاں وہ کہہ رہا کہ ایک ایمیج ایک آپ کے پاس یہ عمل کی فائل ہے اس میں آپ جائیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں پڑی ہوگی اس میں اس ڈریس کو کوڈ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جائیں پچھر کا جو سٹرچر ہے نا وہ سیٹ کریں پہلے ہم نے کیا کرنا ہم یہاں جائیں گے یہاں جا کے ہم ٹھیک ہے یہاں ایک فولڈر کیریٹ کریں گے فولڈر کا نام ہوگا جی کریٹر فولڈر ہم یہاں ایک ڈریکٹری کریٹ کریں گے انہی فائلز میں ٹھیک ہوگا ہے یہ مائی پروفائل آئے پہ نا اس میں اس میں یہ یہ پیلڈ کے لپ کی یہاں پڑی ہوئی ایدھری ایک ڈریکٹری ہم رائٹ کلک کریں گے نیو پہ جائیں گے اور ایک ڈریکٹری کریٹ کریں گے ایسٹس کے نام سے ٹھیک ہوگا جب یہ ڈریکٹری بن گئی یہ ڈریکٹری ہم نے باہر بنانی تھی کنٹرول زڈ کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں ہم نے نہیں بنانی ڈریکٹری ہم نے باہر ہی بنانی ہے تو ہم کیا کریں گے یہ جو کہہ رہا ہے ہمیں کس کو گنسل کرتے ہیں اس کے بعد پھر کلک کرتے ہیں کلک کر کے ہم کرتے ہیں جی کریٹر ٹریکٹری ٹھیک ہو گیا یہ ہم چاہیں گے یہاں پہ اور یہاں ہم ٹکھیں گے اس کے بعد پھر کلک کریں گے اس کے بعد پھر کلک کریں گے رائٹ کلک کر کے جائیں گے یہاں ڈریکٹری پہ یہ دیکھیں یہ نا لپ کے باہر بنی ہے یہ باہر بنی چاہیے اب اس کو اپن کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم کیا کریں گے کرو ڈریکٹری بنائیں گے ایمیجز کے نام سے ایمیجز ٹھیک ہو گا وہ بن گئی اب اس کے اندر ہم یہ جب وہ یہ بن جائے گی تو ہم اس کے اندر پچھر اپلوڈ کریں گے ٹھیک ہو گیا اگر یہاں سے نہیں بنانا تو اس کو کٹرول ڈریکٹری کرو یہاں دوبارہ کرو ڈریکٹری کرو ٹھیک ہو گیا اب یہاں نئی بنی ہوئی ہے وہ ہم نے ایسٹس کا ایک فولڈر بنانا ہم کیا کریں گے ہم سمپلی اس کو کریں گے اور یہاں سے بند کریں گے اور ہم جائیں گے اس اڈریس پہ جہاں یہ پڑا ہوگا ہمارا ایپ کی ہماری فائل پڑی ہے ڈی میں جیسے میں نے سیو کی ہوئی ہے اور ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم یہاں سے دیکھیں گے ہمارا ایپ کی Very میں رہے ہیں گیا می پرو فائل ایپ پڑا ہوئا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو یہاں سے کر لیں گے اوپر یہ دیکھیں وہاں سے بہتر ہیں آپ یہاں بنائیں ادھر سے بن جائے گا ڈریکٹ بھی بن جائے گا لیکن یہ تھوڑا ایزی ہے ہر کسی کے لیے تو اس فولڈر کو کھولیں گے اس کے اندر ایک اور فولڈر بنائیں گے اس کا نام رکھیں گے اگر یہ نام بھی بنائیں گے فولڈر ڈریکٹ یہاں ایمیج کر دیں گے تو یہاں ادریس سے ایمیج کا وہ جو نیم ہے اس کو مٹا دیں نا اور یہ وہ ڈریکٹ اس کو ایمیج کر لے گا پیچر کو تو اس کا یہ تھا یہ ایمیج کا صرف بنایا ہے کہ اگر ہم نے ساؤنڈ بغیرہ بھی رکھنے آئے تو یہ ایمیج کا فولڈر بنا رہی ہے ہم ساؤنڈ بغیرہ رکھ لیں گے تو ایسٹ کے اندر جا کے ہم کسی ہر کسی کا ادریس دے لیں گے وہ الگ الگ ادریس نہیں دیانا پڑے گا ہر چیز کا اچھا یہ ایمیج آگیا ہے اس کا اب یہ فولڈر کھول رہتا ہے فولڈر کھول کے اب اس میں ہم پیسٹ کرتے ہیں جا کے اپنی یہ پرو فائل ٹھیک ہوگا یہ میرے پاس جیسے پرو فائل بڑھنی ہے تو میں کریں گا اس کو یہ لیں یہاں سے یہ لیں رہتے ہیں کنٹرول سی کریں گے اس کو اور یہاں یہاں جا کے جو خالی فولڈر ہے جس کا وہاں اس کو کنٹرول بھی ٹھیک ہوگیا یہ ہمیں ہمارے پاس آگئی اس کے بعد ہم جائیں گے دوبارہ چہر جی پی ٹی کے پاس وہ کہہ رہا کہ فلٹر کی جی عمل فائل کو لو اس کے اندر یہ ادریس کوڈ کرو ٹھیک ہے ہم اس کو کر لیں گے یہاں سے کپی کپی کر لیا ہم جائیں گے کہاں کوڑ میں کوڑ میں جا کے یہاں دیکھیں یہاں عمل فائل بڑی ہوگی یہ دیکھیں یہ بھائی اس کو کل کریں گے کھول کے ایک کام اور کریں ہم اس کو بھی یہ دیکھیں ہم جا کے کہہ دیتے ہیں اس کو یہاں سے عمل فائل کو کرتے ہیں کنٹرول اے اور سی ٹھیک ہو گیا اور چیٹ چیپٹی کے پاس جاتے ہیں اور یہاں کنٹرول بھی کر کرتے ہیں اپ ٹٹیٹ ہیں ویم 5 ھک پڑ کر 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 کیں اس کے اندرجڈ رسکوڈ کر کے اور ہمیں بنا کے دے دے یہ ہمارے لئے منارہ کو یہ سارا اس کو سیٹ کر دے گا یہ دیکھیں یہ اس نے ایسٹس کا ایک فولڈر بنایا اس کے اندر ایسٹس کے اندر اس نے ایمیج ایسے سے منایا تھا اس کے اندر پروفائل ایمیج جے پی جی ٹھیک ہو گیا یہ اس نے بنا لیا کوڑ ہم اس کو ایسے کریں گے یہاں سے کریں گے کوپی کوپی کر کے ہم جائیں گے یہ عمل فائل سے اس کو کریں گے کنٹرول پی کنٹرول پی کر دیا اب جائیں گے مین ڈاٹ والی فائل میں ڈاٹ والی فائل پہ جا کے دوبارہ جائیں گے چیٹ جی پی ٹی کے پاس اب آف سٹیٹمنٹ پہ جائیں گے اب آف جہاں ہم نے وہ مین ڈاٹ کا ایک اور بنوا لیا تھا اس سے یہاں تک تھے ہم وہ کہہ رہا تھا ایسٹس کے ایک فولڈر بناو اس کے اندر ایمیج کا فولڈر بناو اس کے اندر اپنی ایمیج رکھو ٹھیک ہو کہ اب یہاں ایمیج کا نام اس نے رکھا پرو فائل ایمیج یہ بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ کام ہم نے کر لیا چیٹ جی پی ٹی سے کروا لیا اس کے بعد یہ مین ڈاٹ کا کوڈ ہے یہ ہم یہاں سے کوپی کریں گے اور دوبارہ آئیں گے یہاں اور یہ تر جا کے ہم کنٹرول دے گے اور کنٹرول کر دیں گے ٹھیک ہو گیا کر لیں گے یمل فائل کو ہم کر لیں گے پپ گٹ یہ کرنا ضروری ہے ٹھیک ہو گیا یہاں سے ہم اس کو کر لیں گے پپ گٹ ٹھیک ہو گیا اب یہ کیا لکھا ہوا سنا پرو فائل ایمیج ٹھیک ہو گیا اس کو یہاں سے کریں گے ہم کوپی سمپل صرف یہ نام کنٹرول سی کریں گے اور اب ہم جائیں کہ اس فولڈر میں جہاں ہم نے وہ پچھر رکھی ہوئی تھی یہ شاہ لکھا ہوا نا اس کو ہم یہاں سے مٹھائیں گے اور یہاں کنٹرول بھی کر دیں گے اور یہ فائل دیکھیں کہ کون سی ہے یہ فائل جے پی جی ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں نوٹ کرنے والے یہ ایک بھی غلطی جے پی جی ہوئی وہاں جے پی جی ہوئی تو اس نے کوڑ نہیں کرنی یہاں بھی جے پی جی ہے اور وہاں فائل جو ہے وہ بھی جے پی جی ہے ٹھیک ہے پروفائل ایمیج دور جے پی جی خود بخود آ جائے گا یہ ہم نے اس کو کوڑ کر دیا اب مین ڈارٹ میں جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کہ اس کا یہی اڈریس سیم اگر یہ اڈریس ہے سیم تو یہ اس کو کوڑ کرے گا یہ دیکھیں ایسٹ ایسٹ ایمیج پروفائل ایمیج جے پی جی ٹھیک ہو گیا اب ہم نے اس کو کرنا ہے کنٹرول ایس ٹھیک ہے اب ہمارا یہ بھی پکٹ ہو گیا ٹھیک ہو گیا اور یہ ہماری سیو ہو گئی ایمیج ہم اب اس کو کریں گے یہ سٹاپ کریں گے سٹاپ کر کے اب اس کو ہم دوبارہ پھر رن کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ اسے اپ ڈیٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا پروفائل کو تو اب یہ ہم رنڈنگ فارم میں یہ اپنا جو ہے پیش پہ لوڈنگ ہو رہی ہے تھوڑی دیر میں پیش شو ہو گا تو اس میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا اگر تو یہ اڈریس سارے صحیح کوڈ ہوئے ہوئے تو ہماری ایمیج جو ہے وہ شو ہو جائے گی اگر نہ ہوئے تو پھر دیکھیں گے کہ کیا مسٹیک ہوئی ہے تو اس کو ہم ٹھیک کریں گے یہ دیکھیں اس نے لوڈ کر لیا ہے پیج اب یہ شو کروائے گا ہمیں پیج کہ اس پہ پچھر شو ہوتی ہے یا نہیں کہ ہر چیز ٹھیک ہے بلکل میں بھی کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے کوئی تو وہ اگر ہوا تو ہم اس کو سٹ کر کے یہ دیکھیں یہ اس نے ایمیج شو کرواتی ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کے در ایسپ اس کو ٹھیک تھا یہاں کوئی یہ دیکھیں یہاں کوئی ایرر نہیں تھا اس کے بعد ہم اس کی یہ فائل میں جاتے ہیں تو یہاں یہ کوئی ایرر نہیں تھا اس میں ٹھیک ہو گیا یہ ایک دو چیزیں یہ دیکھیں نا ہم نے ایسٹس کا فولٹر بنایا تھا اس کے اندر ایمیج کا فولٹر ایمیج کے اندر ہم نے ایک پروفائل ایمیج رکھی ہے جو ہے جے بی جی ٹھیک ہو گیا فارمیٹ میں تو یہ ہم نے ٹوٹل اس کو اڈریس دیا تو اس نے وہاں سے کوٹ کیا اور اس کو بلکل ایکوریٹ ہے یہ یہاں وہی ایڈریس سیم یہی ایڈریس وہاں ہے سیم یہی ایڈریس جو ہے وہ یہاں ہے ٹھیک ہو گیا تو اس وجہ سے اس نے اس کو شو کر دیا یہ تھے کہ یہ ایمیج شو ہے تو آپ نے ٹرائے کرنا ہے کہ ہم نے ایمیج کو کیسے چیٹ جی پیٹی سے ہم نے پہلے تو کیسے کوٹ بنوانا ہے جو جس کے ذریعے ہم ایمیج کا اڈریس لے سکیں کہ ایمیج ہم نے اگر اپنے کمپیوٹر سے اپلوڈ کرنی ہے تو کیسے ہم نے اس کو کرنا ہے اور عمل فائل میں کیسے کوٹ کو پیسٹ کرنا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے کوٹ کیسے اڈریس کرنا ہے اور کچھ چیز اگر چینج کرنی ہے تو وہ کرنی ہے اس میں یہ دیار رکھنا ہے کہ جو فارمیٹ ایمیج کا ہونا چاہیے یہ وہی فارمیٹ ہر چکا لکھا ہو جے پی اینجی پی اینجی جو ایمیج کا ہوگا نا اسی حساب سے آپ نے سارا اس کا اڈریس سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اگر یہاں جے پی ایجی ہوتا تو اس نے شو نہیں کرنا تھا یا پی اینجی ہوتا اور یہ ایمیج ہوتی جے پی اینجی جے پی جی اور یہاں ہم نے پی اینجی لکھا ہوتا تو اس نے نہیں شو کرنا تھا تو اڈریس بلکل سیٹ ہونا چاہیے ہے ایمیج کے حساب سے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بلکل ہے پوریٹ کام کرے گا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہم پروفائل پچھر جو ہے وہ کیسے ایڈ کرتے ہیں اپنے ہوم پیج پہ تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو چینج کرنے کا دیکھیں گے کہ اس کو ہم کیسے چینج کرتے ہیں اور اس کا ہم فردر دو چیزیں دیکھیں گے کہ ایک تو صرف بیک گراؤنڈ کلر کیسے چینج کرنا ہے وہ دیکھیں گے اگر بیک گراؤنڈ ہم نے بیک گراؤنڈ میں بھی ایمیج لگانی ہو تو وہ ہم کیسے لگائیں گے یہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تو یے اس کو آپ لرن کریں اس کو آپ بالکل ایسے اکوریٹ اس وڈیو کو دیکھیں اس کے حساب سے ایسی پروفائل پچھر جو ہے وہ اپ ڈیٹ کر کے دیکھیں اپلوڈ کر کے دیکھیں اور کوئی مسائل ہو تو اس وڈیو کو دوبارہ دیکھیں ہر چیز آپ کو کلر کٹ بتا دی ہے اس میں تو آپ ایک مرتبہ دیکھیں گے دو مرتبہ دیکھیں گے غور سے دیکھنا اپ نے یہ عمل میں کیسے فائل گئی wentout میں کیسے ایڈریس چینج ہوا یہ عمل میں کیسے ہوا اس کو کیسے بنایا یہ ساری چیزیں کہاں کون سف ایسٹس کا فولڈر کہاں بنانا ہے اس کے اندر کہاں ایمیج رکھنی ہے کون کون سے فولڈر بنانے ہے اور ایمیج کا اگر فارمٹ ہے پی این جی جی پی ای جی تو وہ کیسے ہم نے اس کو ہر طرح ہر جگہ ہم نے جہاں جہاں ریس دینا تو اس کو کیسے کوٹ کرنا ہے تو آج تک لیے اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کا بیکراؤنڈ ایمیج کا دیکھیں گے انشاءاللہ ایتا کے لیے اتنا ہی